دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کر رہیں گے انسیلری ورک کے بارے میں جب ہم لوگ روڈ بناتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ انسیلری ورک اس کا کرنا ہوتا ہے موسٹلی ہم لوگ روڈوں کے سائٹ پہ ہم لوگ کرپ سٹون لگاتے ہیں سہیے تو اس کے بارے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں اس کا سارا پراسس بتاتا ہوں یہ دوستو ہمارے کرپ سٹون لگی ہوئی ہیں اس کا پراسس کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہم لوگ سائٹ پہ ڈمپ کیسے کرتے ہیں تو اس کو پائلٹ بولتے ہیں یہ جو فریم بنا ہوا ہے اسی کی اوپر کارپ سٹون ہمارے رکھے ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ لفٹر کی مدد سے پہلے یہاں پہ اتار دیتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کے طریقہ کار کے بتاتا ہوں کہ اس کا ہم لوگ لے اٹھ کرتے ہیں بقیدہ طریقے سے ہم لوگ اس کا لے اٹھ کرنے کے بعد اس کی دوریاں سارا کچھ کرنے کے بعد کٹر چلاتے ہیں اور پھر اس کا کیا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹون لگتے ہیں بسکلی ان کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو روڈ کے ایج خوبصورت لگیں دوسرا یہ اس کی لئے بھی ہے کہ روڈ کی حدود کا بھی ہمیں پتا چلے کہ یہاں تک ہمارا روڈ کا ایج ہے تو اس کو اگر آپ بقیدہ طریقے سے اس کا لے اٹھ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا فیدہ نہیں ہے لگانے کا اس کی ساری خوبصورتی اس کی الائنمنٹ کے ساتھ ہے تاکہ وی یو لی دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے تو اس کی لئے ہم لوگ کیا کرتے کہ اپنی ایک سنٹر لین لگا کہ اس روڈ کے سنٹر کے حساب سے ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک آف سیٹ لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آف سیٹ اس لئے لگایا ہے باہر رکھ کے تاکہ بعد میں میر میں ٹیپ کی مدد سے ہم لوگ اس کی ایج لگا لیں ادھر آئیں ذرا اس کی مدد سے یہ ہمارا ایک میٹر کاف سیٹ تھا ہم لوگوں نے یہ نشان لگا دی ہے یہ نشان لگانے کے بعد دیکھیں اگلی آئی ڈی پی بی آئی سے نشان لگا آکے پھر ہم لوگوں نے یہ رنگ دوری کی مدد سے ایک یہ لائن لگا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ لائن لگانے کے بعد نیکسٹ ہمارا کیا پرسید جائر ہے کہ ہم لوگ اس کیو پر کٹر چلائیں گے یہ ہماری لائن لگی ہوئی ہے اسی لائن کی اوپر ابھی ہمارا یہ کٹر چال رہا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کٹر چال گیا ہے تو یہ ایریہ پھر بعد میں ہم لوگ اس کے ساتھ مینویلی اس کو اٹھا دیں گے اسفارٹ کے ٹھکڑے کو اور پھر اس کی ہم لوگ ڈریسنگ کریں گے ڈریسنگ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کی لین کریں گے تو اس کے اگلا سیکس پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نیکسٹ پروسیجر کیا ہے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ کٹر چلائیں گے کٹر چلانے کے بعد پھر ہم لوگ اس کی ایکسیویشن کرتے ہیں کٹر ہم لوگ اس لیے چلاتے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں یہ بلکل ہمارا کنارہ بلکل ایک سیکنس میں جارہا ہے اس کے لائنمنٹ کنٹرول کرنے کے لئے تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کرسٹون کے بارے میں بتاتا چلوں جو ہمارے پاس ڈرائنگ ہے یہاں پہ کرسٹون پڑے ہوئی بھی ہیں جو ہمارا کرسٹون ہے یہ اٹھارہ انچ اس کی لبائی ہے بار انچ اس کی ہائٹ ہے اچھا تو ابھی اس کا ہمارا سیکشن کیا ہے اس کا سیکشن میں ابھی آپ کو یہاں سے دکھا دوں کہ اس کی ہماری جو لین ہے نیچے دو انچ کی لین ہے وہ ہے وان فور ایٹ اس کے بعد ٹوٹل جو ہے دو انچ کی ہم لوگ لین کر لیں گے لین کرنے کے بعد چار انچ جو ہے ہمارا یہ اسفالٹ ایسی نیچے رہے گا آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا اسفالٹ کا ایج ہے اس اسفالٹ کے ایج سے ہم لوگ انہیں چھ انچ نیچے اس کا بیڈ ایکسیویٹ کر لیا ہے ابھی اس کیوپر ہم لوگ دو انچ کی لین ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنا کرسٹون اس کیوپر لگائیں تو لین کیسے ہم لوگ انہیں کی ہوئی ہے بھوڑا ساگے آ جائیں تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں ہم لوگوں نے دو انچ کی ہم لوگوں نے لین کر دی ہے دو انچ کی لین کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ یہاں پہ کارسٹون لگا رہے ہیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں یہ کارسٹون ہم لوگ لگا چکے ہیں فکس کر دی ہے اچھا اس کا بھی کہہ ہے کہ ابھی ہمارا جیسے سیکشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹوٹل اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے بار انچ تو ہماری اس ڈرینگ کی مطابق دو انچ ہم لوگ انہیں لین کی ہے ابھی اس کی اوپر اس کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ یہاں سے ہوگا جناب آٹھ انچ یعنی اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ انچ اس کا اوپر رہ جائے گا اور چار انچ اس کا ایسفال کے ایسے نیچے چلا جائے گا اچھا بعد میں ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے بھی جیسے یہ فکس ہوئے پڑے ہیں تو بعد میں ہم لوگ انہیں اس کی اس سائٹ سے ایچنگ کرنی ہے اس کی ایچنگ کیسے ہوگی اس کا بارڈنم ہے اس کے بارڈنم سے چھ انچ اوپر ہم لوگ نشان لگا کے اور یہاں سے چھ انچ ہی باہر تو یہاں پہ ڈرینک بھی منشن بھی ہے یہاں پہ آپ دکھائیں ذرا تھوڑا سا یہ چھ انچ یعنی چھ انچ ہاریزنڈلی پیچھے اور چھ انچ ہی کر سٹون کے بارڈنم سے اوپر تو اس کو ایسے ٹیپر کر دیے جائے گا ٹھیک ہے تاکہ یہ بعد میں سلپنا ہو سکے اس کی مضبوطی کے لیے اور یہ جو اس کا فرنٹ ہے جو ہم لوگوں نے یہ فرنٹ خالی چھوڑا ہوا اس کو ہم لوگ مسالے کے ساتھ اس کے ساتھ بلکل برابر کر دیں گے تو دوستو یہ اس کا طریقہ کار ہے ابھی نیکسٹ جو ہے میں ابھی آپ کو ایچنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی ایچنگ کیسے ہوتی ہے تھوڑا سا میں آپ کو کربلاک کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آجیں یہ ہمارا کربلاک ہے جس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے وہ بارے انچ ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کو لگاتے ہوئی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے کربلاک کی فنشنگ اچھی ہو بیسکلی یہ خوبصورتی کے لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے تو اس چیز کا آپ لوگ انہیں خاص کیاہل کرنا ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو ہینچنگ کے بارے میں لیتا چلوں کہ وہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ ہم لوگ اس کی ہینچنگ کیسے کرتے ہیں بعد ہم لوگ یہ کربلاک فکس ہونے کے بعد ہم لوگ پھر اس کی ہینچنگ کرتے ہیں تو ہینچنگ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ٹوٹل ایک فٹ کا بیٹ ہے جو دیچے سے ہم لوگ نے بڑھنا ہے تو یہ جو کرب سٹون کی ہماری ہائٹ ہے اس سے یہاں سے چھ انچ اوپر اور یہاں سے چھ انچ باہر تو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا ساگے آ جائیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ چھ انچ اس کرب سٹون سے اوپر ٹاپ پہ اور چھ انچ باہر تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی سلوپ بنا دینے گا اس کو ہینچنگ بولتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد یہ کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا جو یہ سائیڈ ہے وہ بھی ہم لوگ اس کے آگے کنگریٹ کے ساتھ اس کو فل کر دیتے ہیں تو یہ کرب سٹون اپ بھی ہمارے بلکل کمپلیٹ ہے تو اس کی کیرنگ وغیرہ کرنے کے بعد نیکس پرسیجر ہمارے کے ہے کہ ہم لوگ اس کی اوپر اپنی جاب روڈ مارکنگ کریں گے تو ہم لوگ ساتھ اس کو بھی ہم لوگ پینٹ کر دیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتو میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ